یہ محاورہ اکثر آپ نے سنا ہوگا اتنا تو تورم خان بنتا ہے یا پنجابی میں ایڈا تو تورم خان آیا یا آپ جانتے ہیں تورم خان کون تھا ان کی لاش کے ساتھ کیا کیا گیا تھا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس حقیقت سے پڑھتا اٹھاتے ہیں یہ وقت تھا 1857 کا جنگ آزادی کے شولے میرٹ سے اٹھ کے حیدر آباد کے دروازے تک پہنچ چکے تھے نظام حیدر آباد اور باقی عمرہ اور نوابوں نے انگریز کی حمایت کا اعلان کیا تھا یہ فیصلہ عوام کی منشاہ اور امنگوں کے خلاف تھا لوگ ریاست کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے جنگ آزادی کا حصہ بننے کو ترجیح دینے لگے نظام حیدر آباد کے ایک اور متنازہ فیصلے نے جلتی پر تیل کا کانگ کیا اس نے دہلی میں بغاوت کو چلنے اور انگریز سرکار کو مدد فرام کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر یا فوجی دستہ دہلی روانہ کرنے کا حکم دیا اس فوجی دستے میں شامل تھا جمع دار چھیدہ خان اور اس کے سولہ ساتھیوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کیا نتیجتاً وزیر حیدر آباد توراب علی خان کے حکم سے انہیں گرفتار کر کے انگریز ریزیڈنسی منتقل کر دیا گیا توراب علی خان نے کامجابی سے حیدر آباد میں ہونے والی بغاوت کو کچھلا سلے میں سر کا خطاب حاصل کیا اور کئی جاگیریں اپنے نام کروائیں اسی اسنا میں حیدر آباد کے بیگم بازار میں رہنے والا ایک عام سا سپائی تور باز خان جسے ہم آج تورے خان کے نام سے جانتے ہیں ریاست حیدر آباد اور انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہے جلد ہی ان آزادی کے متوالوں کی تعداد چھ ہزار تک پہنچ جاتی ہے انہوں نے جمع دار اور اس کے ساتھیوں کو آزادی دلوانے کا فیصلہ کیا اور انگریز ریزیڈنسی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا یہ ایک شدید تصادم تھا کئی لوگ مارے گئے اور کئی گرفتار ہوئے مگر تورے خان اپنے ساتھیوں کی مدد سے فرار ہو گئے لیکن جلد ہی گرفتار کیے گئے اور کالے پانی کی جیل جسے ہم سیلولر جیل کے نام سے پکارتے ہیں منتقل کر دیا گیا انہیں مگر اٹھارہ جنوی اٹھاسو ستاون کو ہی تورے خان جیل سے فرار ہونے میں کم شاب ہوئے اب انگریز سرکار کو بہت صبح کی اٹھانا پڑی تورے خان کے سر کی قیمت پانچ ہزار روپے مقرر کی جو اس وقت کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی کچھ فوجی دستے بھی تورے خان کی تلاش میں روانہ کیے گئے جن کا کام تھا تورے خان کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا بے لاخر چوبیس جنوری کو ایک فوجی دستے نے انہیں تلاش کر لیا گرفتار کرنے کی بجائے قتل کر ڈالا انگریز سرکار نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی تورے باز خان کی لاش کو شہر منتقل کر کے اسی ریزیڈنسی کے سامنے برہنا کر کے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا کئی روز تک اس آزادی کے متوالے کی لاش لٹکتی رہی کب ان کو قبر کی مٹی نصیب ہوئی کوئی نہیں جانتا بے شک تورے خان اب اس دنیا میں موجود نہیں لیکن تاریخ کے اوراک میں آج بھی وہ زندہ ہیں